امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آکے پوچھنے لگا یا علی قوت مدافیت کیا ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہِ خدا اللہ نے انسان کے جسم میں ایک قوت کو وجود بخشا جو آنے والی بیماریوں کو انسان کے جسم پر حاوی نہیں ہونے دیتی اس طاقت کو قوت مدافیت کہتے ہیں تو وہ پوچھنے لگا یا علی اس قوت کو کیسے بڑھائے جائے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا غذا سے، سکون سے اور سوچ سے تو وہ پوچھنے لگا یا علی کونسی غذایں جن سے قوت مدافیت بڑھتی ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یہ چار چیزیں اپنی غذا میں شامل کرو اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے جسم میں قوت مدافیت بڑھتی جائے گی پہلی چیز لسن دوسری چیز ادرک تیسری چیز حلدی چوتھی چیز سبز سبزیاں یاد رکھنا جو انسان سوچ کو اچھا رکھے نیند کو پورا رکھے اور یہ چار غذایں روز کھاتا رہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے وجود میں قوت مدافیت اتنی بڑھتی جائے گی کہ بیماریاں اس کے جسم میں کبھی بھی اختیار نہیں رکھیں گی ابھی بھی اختیار نہیں رکھیں گی ابھی بھی اختیار نہیں رکھیں گی تیسری پورا رکھیں گی